بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میرے پیارے ویورز امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج ہم نے بنائے ہیں شامی کواب چنے کی دال اور چکن کے ساتھ یہ بہت ہی ٹیسٹری اور لا جواب آنے تھے آپ بھی اپنے گھر میں بنائیں اور اپنے مہمانوں کو اپنے گھر والوں کو بنا کے کھلائیں یقیناً انہیں بہت ہی پسند آئیں گے ہمارے گھر میں تو سب نے بہت پسند کیے تھے اور بہت شوق سے کھائے تھے تو کواب بنانے کے لیے آپ کو چاہیے آدھا کلو چکن یہ بون لیس ہو سکتا ہے اور اگر بنا بونز کے تب بھی اچھی بات ہے اس کے بعد ایک پیالی چنے کی دال ہے اس کو آپ نے ایک گھنٹے یا دو گھنٹے کے لیے بھگوڑ کے رکھ دینا ہے کہیں پہ اور اس کے بعد آپ نے چکن اور چنے کی دال کو ایک ساتھ مکس کر کے پانی ڈال کے ایک جک ایک کڑاہی میں ڈال دینا ہے یعنی چولے پہ جڑا دینا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کرتے رہیں تاکہ چنے کی دال اور چکن جو ہے مکس ہو جائیں آپس میں اب باری ہے مسالوں کی تو پہلے آپ نے اس میں گرم مسالہ لکھنا ہے اس کے بعد گارلک اور جنجر کا پیسٹ اس کے بعد سپائسز میں حلدی لال مرچ لاؤنگ اور سوکھا دنیا یہ سب مسالے میں اس میں ڈالوں گی اور انہی مسالوں میں آپ ڈال کے اپنے کواب بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھے بنیں گے کوئی اور مزید مسالوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ان مسالوں کے بعد پیاس بھی ہم اس میں ڈالیں گے پیاس دو عدد ہونی چاہیے تو چلیے مسالے ون بائی ون کر کے ہم ڈالتے ہیں تو جو بھی سپائسز تھے جیسے کہ حلدی لال مرچ لاؤنگی مرچ اور سوکھا دنیا پیاس یہ سب جو مسالے ہیں ہم ایک ساتھ ہی اس میں ڈالتے جائیں گے مسالوں کے بعد اب باری آتی ہے نمک کی تو ہر سبزی میں نمک حسب زائقہ ہوتا ہے میں نے اپنے حساب سے نمک ڈالا ہے آپ بھی اپنے حساب سے نمک ڈالنا اور یہ کیونکہ مرچے رہ گئی تھی لاس میں تو اب میں ڈال رہی ہوں اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا تھا اور یہ مسالوں کے بعد جو فائنل ریزلٹ تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھی طرح سے یہ بوائل ہوا ہے اور کتنے سارے مسالے چکن پیاس اس میں گل گئی ہے اور یہ بوائل ہو رہے ہیں تو اس کو اچھے سے ہم نے پھر سے ایک کنچی سے چلاتے رہنا ہے تاکہ دال چکن مسالے پیاس ایک دوسرے میں مکس ہو جائیں کنچی کے ساتھ آپ کو پانی اس کا سکھانا ہے جتنا آپ کنچی کو اچھے سے چلائیں گے تو اس کا پانی سوکتا جائے گا جیسے ہی پانی سوک جائے گا تو یہ آلو میش ہے آپ کمیٹ میں بتائیے کہ آپ اس کو کیا کہتے ہیں تو اس آلو میش سے ہم چکن دال پیاس مسالوں کو سب کو میش کرتے رہیں گے تاکہ جب ہم کواب بنائیں تو ہمارے جو کواب ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں آٹی کی طرح کہ جیسے ہی کواب بنیں گے اور ہمارے جو مہمان ہیں اور جب آپ کھائیں گے تو ان کو جو ہے موہ میں دانیں دانیں نہیں لگیں گے جیسے دال چکن یہ ساری جو ہے دانیں نہیں لگیں گے تو اس کو میش کرتے چاہیں اگر چکن میں بونس ہیں تو وہ بھی نکل کے آئیں گے اور ہم جب کواب بنائیں گے تو ایزیلی ہم اس کو الگ کر لیں گے تو جیسے یہ میش ہوتا ہے تو آپ سے روکویرسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کا لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ اس کو گھر پہ بنائیں اور اپنے فیملی کے ساتھ کھائیں کیونکہ ہمارے پاس مشین نہیں ہے جس میں ہم اس کو ڈال کے میش کریں تو ہم نے دیسی ٹوٹکا لیا ہے اس کو جو ہے جس میں ہم مسالے پیستے ہیں کوٹتے ہیں اس کا ایک مجھ اس کا نام نہیں آرہا تو اس کے ساتھ ہم نے اس کو پیسا ہے تاکہ ساری دال چکن جو ہے وہ اچھے سے پس جائیں اس کے دانے دانے جو چھوٹے چھوٹے دانے ہیں وہ نہ رہیں تو لیجے ہمارے گول گول کواب تیار ہیں سوری گائز جب ہم یہ کواب بنا رہے تھے تب میں کیمرہ کو اون کرنا بھول گئی تھی تو یہ بہت ایزی ہوتے ہیں آپ کو ہاتھ پہ اویل لگا کے تھوڑا سا مسالہ لے کے اس کو گول گول آپ نے اس طرح سے کر دینا ہے تو یہ بن جائیں گے اس کے بعد آپ کو دو عدد انڈے چاہیے اس میں تھوڑا سا ہزپے ذائق نمک ڈال کے پیٹ دینا ہے اور اس میں کواب ڈال کے آپ کو تلنا ہے انڈے لازمی ہیں اگر بنا انڈی کے آپ بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی صحیح ہوگا لیکن انڈوں کے ساتھ بہت بھی اچھے بنتے ہیں پھر آپ نے کڑائی ایک طرف چڑھا کے اس میں اویل ڈال کے ایک کواب اس میں ڈال دینا ہے تو ہم ایک کواب ڈال رہے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے یہ تل رہا ہے باری باری کر کے آپ کو سارے کواب اس میں ڈال دینا ہے جتنی بڑی آپ کی کڑائی ہے ہماری کڑائی تھوڑی سی زیادہ بڑی تھی تو ہم اس میں ون بائی ون کر کے کواب جو ہے ڈالتے جا رہے تھے اور یہ اچھی طرح سے پک رہے تھے اور ایک بات آپ کو اگر آپ انڈے میں بنا رہے ہیں تو آپ کو انڈا جو ہے کواب میں بہت زیادہ لگانا ہے ونہا جو آپ کا مسالہ ہے وہ پوری کڑائی میں پھیل جائے گا اور آپ کا پورا کواب جو ہے ٹوٹ جائے گا تو انڈا اچھی طرح سے آپ کو لگانا ہے اور ہلکی آنچ پہ آپ کو اس کو پکانا ہے زیادہ آنچ پہ پکائیں گے تو آپ کی کواب جل جائیں گے تو جب تک یہ کواب تل رہے ہیں آپ سے روکویسٹ ہے میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں یہ ایک موٹیویشن ہے تاکہ میں اور اپنی اچھی اچھی ریسیپی اس کی ویڈیو ڈال کے آپ کے لئے پیش کروں تو لیجے ہمارے کواب تل کے پک کے ریڈی ہو چکے ہیں اور دیکھیں کتنی پیاری اس کی شغل لگ رہی ہے اور اس کی کھشبو تو بالکل لا جواب تھی تو آپ بھی اس کو بنائیں اور اپنے گروالوں کو کھلائیں آپ کھائیں اپنے مہمانوں کو کھلائیں وہ بہت ہی زیادہ آپ کی تعریف کریں گے پلیٹ کو شائع کرنے کے بعد رائتہ آپ لازمی بنائیں رائتی کے ساتھ یہ کواب بہت ہی ٹیسٹری بنتے ہیں اور صلاحات بھی بہت ہی ضروری ہے تو اپنے گھر میں یہ لذیذ کواب بنائیں اپنے گروالوں کو کھلائیں آپ کھائیں مہمان آتے ہیں تو مہمانوں کو کھلائیں اور کمیٹ ضرور کریں کہ آپ کو یہ ریسیپی یہ کواب کیسے لگے تب تک کے لیے اللہ حافظ بائے